اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس دوم کے عزیز بچوں آج اردو کا سبق جیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ بعض اوقات آپ کے درمیان میں کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے یہ کسی کی پہلی پوزیشن آ جاتی ہے کسی کی دوسری آ جاتی ہے تو یہ جو ہار جیت رہتی ہے تو یہ سبق جو ہے جیت کے بارے ہے آپ کے سکول میں بکھیلوں کے سالانہ مقابلے ہوتے ہیں آپ حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو سبق پہلے میں سبق پڑھوں گا پھر انشاءاللہ تعالی اس کی مشک کریں گے یہ سکول میں سالانہ مقابلے ہیں اس کے بارے سبق ہے بچے دوڑتے ہیں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے سبق یہ ہے جی سب بچے دوڑ کے لیے تیار ہیں میس سادیا نے میدان میں کھڑے سب بچوں سے پوچھا جی سب بچوں نے بلند آواز میں جواب دیا آج سکول میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے تھے سب بچے بہت خوش تھے سب بچے بہت پرجوش تھے یعنی بڑے خوش تھے جوش جذبہ تھا ان میں جس طرح آپ کے سکول میں کھیلوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہو گھر سے تیار ہو گیا آتے ہو اس ہفتے میں پڑھائی نہیں ہوتی بس کھیلے ہی ہوتی ہیں تو آپ بھی ان دنوں میں بڑے پرجوش نظر آتے ہو خوش نظر آتے ہو اسی طرح وہ بچے بھی خوش تھے میس سادیا نے سیٹی بجا کر دوڑ کے آغاز کا اشارہ دیا دوڑ کا مقابلہ تھا سب بچے تیزی سے بھاگے اس دن آمر دوڑ میں دوسرے نمبر پر آیا اس کے دوست احمد کو پہلا انام ملا احمد آمر کو مبارک بات دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن آمر غصے میں دوسری طرف چل پڑا آمر چونکہ دوسرے نمبر پر آیا تھا آمد پہلے نمبر پر آیا تھا آمد کی بڑی اعلی ظرفی تھی اس کا دوست تھا اس نے اس کو مبارک دی آگے بڑھا جس طرح آپ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں لیکن آمر کو اس بات کا غصہ آ گیا غصہ اس بات پہ آیا کہ میں دوسرے نمبر پر کیوں آنا ہوں اس کی پہلی پوزیشن کیوں ہے میس سادیا یہ منظر دیکھ رہی تھی انہوں نے آمر کو اپنے پاس بلایا انہوں نے کہا بیٹا مقابلے میں حصہ لینا ہی بہت اہم ہے اگر تم خوشی سے اپنے دوست کو مبارک بات دوگے تو تمہاری بھی جیت ہوگی کہ آپ بھی خوش ہو کوئی بات نہیں آپ ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن مقابلے میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن تم غصہ نہ کرو یہ اس نے سمجھایا اس کو عامر مصادیہ کی بات سن کر اپنی جماعت میں چلا گیا کلاس میں چلا گیا کلاس روم میں چلا گیا چھوٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے جنہی ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا ہے جس طرح سکول میں بچے چلتے ایک دوسرے کا ہاتھ ملا لیتے اور پکڑ کے چلتے ہیں چھوٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے دونوں نے اپنے انعامی میڈل پہنے ہوئے تھے میڈل دونوں کو ملے تھے فرسٹ آنے والے کو بھی ملا تھا سیکنڈ آنے والے کو بھی ملا تھا چھوٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے دونوں نے اپنے انعامی میڈل پہنے ہوئے تھے انعام کے یہ جو تمغے ملتے ہیں نا میڈل کلاس میں آپ کو سالانہ امتحان میں ملتے ہیں یہ دیکھ کر میں سادیہ بہت خوش ہوئی انہوں نے دونوں بچوں کو پاس بلا کر شاہ باش دی کہ خوش ہوئی اس لیے خوش ہوئی کہ پہلے یہ جو تھے دونوں بچے آپس میں یہ غصہ کر رہا تھا آپ دونوں دوست بن گئے اس کے سمجھانے کی وجہ سے یہ تو سبق تھا آپ کا اردو کا اس کی دوبارہ میں ریڈنگ کر دیتا ہوں آپ بھی تین چار بار اس کو پڑھو بار بار پڑھنے سے ریڈنگ ٹھیک ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی انشاءاللہ مشک کریں گے دوبارہ میں پڑھتا ہوں جیت سب بچے دوڑ کے لیے تیار ہیں یہ یعنی میس سادیہ نے سوال کیا سب بچے دوڑ کے لیے تیار ہیں میس سادیہ نے میدان میں کھڑے سب بچوں سے پوچھا جی سب بچوں نے بلند آواز میں جواب دیا آج سکول میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے تھے سب بچے بہت پرجوش تھے میس سادیہ نے سیٹی بجا کر دوڑ کے آغاز کا اشارہ دیا سب بچے تیزی سے بھاگے اس دن آمر دوڑ میں دوسرے نمبر پر آیا اس کے دوست احمد کو پہلا انام ملا احمد آمر کو مبارک بات دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن آمر غصے میں دوسری طرف چل پڑا میس سادیہ یہ منظر دیکھ رہی تھی انہوں نے آمر کو اپنے پاس بلایا انہوں نے کہا بیٹا مقابلے میں حصہ لینا ہی بہت احمد اگر تم خوشی سے اپنے دوست کو مبارک بات دوگے تو تمہاری بھی جیت ہوگی آمر مصادیہ کی بات سن کر اپنی جماعت میں چلا گیا چھٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے دونوں نے اپنے انامی میڈل پہنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر مصادیہ بہت خوش ہوئی انہوں نے دونوں بچوں کو پاس بلا کر شاباش دی جی عزیز بچوں یہ تو سبق ہم نے پڑھ لیا اس کی ریڈنگ کی ہے آپ کو سمجھایا ہے اب اس سبق کی مشک کرتے ہیں مشک میں سوال جواب ہیں اور وحد جمع ہیں تو یہ جو سوالات کے جوابات ہیں یہ بھی آپ کے سکرین میں سامنے نظر آ رہے ہیں آپ ان سوالات کے جوابات کو لکھا کریں کاپی پہ لکھیں پھر یاد کریں سبق کو بھی کاپی پہ لکھنا ہے لکھنے سے رائٹنگ ٹھیک ہوتی ہے لکھنا بہت ضروری ہے بار بار لکھنے سے رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ لکھائی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے لہٰذا آپ ان کو لکھا کرو کاپی پہ لکھا کرو ابھی میں یہ سوالات کے جواب پڑھ دیتا ہوں اچھا جی پہلا سوال ہے جی بچے کیا کر رہے تھے جواب بچے دوڑ کے لیے تیار کھڑے تھے سوال کھیل کہاں ہو رہے تھے جواب کھیل میدان میں ہو رہے تھے سوال آمیر کو احمد پر غصہ کیوں آ رہا تھا آمیر کو احمد سے دوڑ میں ہارنے پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ ہار گیا تھا اس لیے اس کو غصہ آ رہا تھا یہ غصہ نہیں کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے سوال مقابلے میں سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے جواب مقابلے میں سب سے اہم بات جیت ہوتی ہے ایک دفعہ پھر میں پڑھتا ہوں سوالوں کو غور سے سنیں سوال بچے کیا کر رہے تھے جواب بچے دوڑ کے لیے تیار کھڑے تھے سوال کھیل کہاں ہو رہے تھے جواب کھیل میدان میں ہو رہے تھے سوال آمیر کو احمد پر غصہ کیوں آ رہا تھا جواب آمیر کو احمد سے دوڑ میں ہارنے پر غصہ آ رہا تھا سوال مقابلے میں سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے جواب مقابلے میں سب سے اہم بات جیت ہوتی ہے اچھا جی اگلا سوال ہے واحد جمع ہے بچہ بچوں میدان میدانوں زبان زبانوں زبانوں پھر سن لو بچہ بچوں میدان میدانوں زبان زبانوں آگے ہے جی واحد اور جمع ہیں یہ اوپر نیچے ہیں ان کو ملانا ہے آپس میں واحد کو اس کی جمع کے ساتھ ملانا ہے تو میں سیدھے پڑھ دیتا ہوں سکرین پر نظر آ رہے ہیں کتاب میں تو اوپر نیچے لکھ ہوئے ہیں ملانے ہیں یہ واحد جمع ہے یہ بھی سوال واحد جمع کا یہ ہے مرغی مرغیاں کیاری کیاریاں علماری علماریاں سردی سردیاں کرسی کرسیاں پھر سن لیں جی مرغی مرغیاں کیاری کیاریاں علماری علماریاں سردی سردیاں کرسی کرسیاں آگے پھر واحد جمع کا سوال ہے وہ فکرے کی صورت میں سنٹینس ہے چھوٹا سا مثال کے طور پر مثلا وہ ایک لفظ ہے یہ پہاڑی ہے تو ہم یہ جو پہاڑی ہے اس کو جمع میں بدلنا ہے تو کہیں گے یہ پہاڑیاں ہیں یا ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے تو اس کو جمع میں بدلیں گے تو ہم کہیں گے یہ کتابیں ہیں اسی طرح یہ سوال ہے واحد سنٹینس اس کا واحد فکرہ یہ ہے یہ تتلی ہے واحد یہ ہے یہ تتلی ہے جمع یہ تتلیاں ہیں یہ روٹی ہے یہ روٹیاں ہیں روٹی کی جمع روٹیاں یہ سواری ہے یہ سواریاں ہیں یہ بلی ہے یہ بلیاں ہیں تو یہ تو تھا عزیز بچوں آپ کا سبق جیت یہ سبق ختم ہو گیا ہے اب آپ کا ہنور یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو تین چار بار اس کی ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ آپ کے لئے بہت ضروری ہے ریڈنگ سے آپ کی یہ پڑھنی آنگی کتابیں جو ریڈنگ نہیں کرتے بار بار ان کی پڑھائی اچھی نہیں ہوتی ان کی ریڈنگ اچھی نہیں ہوتی بار بار پڑھنا ہے آپ نے اور پھر اس کے بعد اس سبق کو بھی کاپی پہ لکھنا ہے پھر سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے آئے واحد جمع لکھنے آئے اور پھر ان کو یاد بھی کرنا ہے کاپی پہ لکھ کے ان کو یاد کرنا ہے اور لکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی اچھا عزیز بچوں چونکہ ابھی وقت باقی ہے تو میں پھر ایک دفعہ سبق کو ریوائز کرتا ہوں تاکہ آپ کی ریڈنٹ ہی کو جائے غور سے سنو توجہ سے سنو سبق ہے جی جیت سب بچے دوڑ کے لیے تیار ہیں مسادیہ نے میدان میں کھڑے سب بچوں سے پوچھا یعنی مسادیہ نے کہا سب بچے دوڑ کے لیے تیار ہیں اس نے سوال کیا مسادیہ نے میدان میں کھڑے سب بچوں سے پوچھا بچوں نے جواب دیا جی سب بچوں نے بلاند آواز میں جواب دیا آج سکول میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے تھے سب بچے بہت پرجوش تھے مسادیہ نے سیٹی بجا کر دوڑ کے آغاز کا اشارہ دیا سب بچے تیزی سے بھاگے اس دن عامر دوڑ میں دوسرے نمبر پر آیا اس کے دوست احمد کو پہلا انام ملا آمن آمر کو مبارک بات دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن آمر غصے میں دوسری طرف چل پڑا میں سادیہ یہ منظر دیکھ رہی تھی انہوں نے آمر کو اپنے پاس بلایا انہوں نے کہا بیٹا مقابلے میں حصہ لینا ہی بہت اہم ہے اگر تم خوشی سے اپنے دوست کو مبارک بات دوگے تو تمہاری بھی جیت ہوگی آمر میں سادیہ کی بات سن کر اپنی جماعت میں چلا گیا چھٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے دونوں نے اپنے انامی میڈل پہنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر میں سادیہ بہت خوش ہوئیں انہوں نے دونوں بچوں کو پاس بلا کر شاب آشتے سوالات کے جوابات ہیں جی سوال یہ ہے بچے کیا کر رہے تھے جواب بچے دوڑ کے لیے تیار کھڑے تھے سوال کھیل کہاں ہو رہے تھے کھیل میدان میں ہو رہے تھے سوال آمر کو احمد پر غصہ کیوں آ رہا تھا جواب آمر کو احمد سے دوڑ میں ہارنے پر غصہ آ رہا تھا سوال مقابلے میں سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے جواب مقابلے میں سب سے اہم بات جیت ہوتی ہے اب واحد جمع ہے جی بچہ بچوں میدان میدانوں زبان زبانوں اگلا سوال پھر واحد جمع کہے مشک میں زیادہ تر واحد جمع ہی ہیں کی مشک میں ان کو ملانا ہے یہ اوپر نیچے ہے کتاب میں مرغی مرغیاں کیاری کیاریاں علماری علماریاں سردی سردیاں کرسی کرسیاں کرسیاں آگے جملے کی صورت میں واحد جمع ہے وہ بھی آپ نے وہ جملے کی جو اس میں واحد ہے اس کو جمع میں بدلنا ہے یہ تتلی ہے یہ تتلیاں ہیں یہ روٹی ہے یہ روٹیاں ہیں یہ سواری ہے یہ بلی ہے یہ بلیاں ہیں تو بچوں پہلے بھی میں نے آپ سے یہ گزارش کیا کہ سبق کو تین چار بار پڑھنا ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے پھر یہ سکرین میں آپ کو مشک کے سوالات کے جوابات نظر آ رہے ہیں یہ سوال جواب لکھنے ہیں ان کو یاد کرنا ہے بار بار پڑھنا ہے خوش خط کر کے لکھنا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ